السلام علیکم یہ ایک سوال کہ سور احضاب کی آیت نمبر پچاس کو سمجھا دیں بار بار کیا جا رہا ہے تو آئیے آج اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے سور احضاب آیت نمبر پچاس پہلے میں آپ کو حافظ نظر احمد والا ترجمہ بتا دوں گا اس کے بعد میں اپنی فہم سے بتاؤں گا اور یہ واضح کروں گا کہ یہ آیت کس طرح ہمیشہ کیلئے ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف جو حکم خالص اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ کو دیا جائے اور کسی کے لئے نہ ہو اور اس آیت کو قرآن میں رکھا جائے کیونکہ وہ حکم اگر کسی ایک مخصوص شخصیت کے لئے ہے تو قرآن میں ایسی آیت کی قطعی ضرورت نہیں ہے جو قیامت تک لئے حجائد کی کتاب ہے کیونکہ لوگ تو اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے عمل درامت تو ہے ہی نہیں نہ لوگوں کو حکم ہے تو اگر صرف ایک شخص کو حکم دینا تھا نہیں اللہ اپنے رسول محمد رسول اللہ کو حکم دینا چاہتا تھا تو اللہ نے براہ راست حکم دے دیا اس کے عام لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اسے قرآن میں رکھنے کے قطعی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک فضول آیت ہو جائے گی لہیانی آیت ہو جائے گی قیامت تک کے لئے کہ جو قابل عمل نہیں رہے گی اور یہ قرآن پر سب سے بڑا بہتان ہے تو آئیے سورہ احضاب یعنی سورہ نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 50 اے نبی ہم نے تمہارے لئے حلال کی تمہاری وہ بی بیاں جن کو تم نے ان کا مہر دے دیا اور تمہاری کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے تمہارے ہاتھ لگا دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں اور وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کی نظر کر دے اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص تمہارے لئے ہے البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ وہ آج کے مسلمانوں میں رائج ترجمہ قبول عام ترجمہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ترجمہ ٹھیک ہے آپ کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں بس جو پہلے والوں نے تدبر کر لیا سوچ سمجھ لیا لکھ دیا اسے ہی حرف آخر سمجھتے ہوئے مان لیا جائے تو ایمان برقرار ہے ورنہ آپ ایمان سے خارج ہیں اب دیکھیں اس پر اگر تھوڑا سا غور کرے تو اس پر کیسے سوالات اٹھتے ہیں سب سے پہلے تو جب اللہ حکم صرف اپنے نبی کو دے رہا ہے جو انہوں نے اوپر چھوٹا سا سواد لکھ کر یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہا ہے یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں پھر اس میں جو انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے حلال کی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے ان کا مہر دے دیا تو کیا اللہ کے رسول نے ایسی بیویاں بھی رکھی تھی جن کو مہر نہیں دیا تھا پہلا سوال ہے دوسرا پھر کہتے ہیں کہ تمہاری کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے تمہارے ہاتھ لگا دیں تو کیا اللہ کے رسول غنیمت کے طور پر کنیزیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے اس کے بعد آئیے پھر چچا کی بیٹیاں پھوپو کی بیٹیاں ماموں کی بیٹیاں خالاؤں کی بیٹیاں اور وہ جو تمہارے ساتھ ہجرت کی یہ سب جمع کا سیغا یعنی چچا بھی ایک نہیں کم از کم تین ہے کیونکہ تسنیہ کا سیغا بھی نہیں ہے جمع کا ہے اسی طرح پھوپی بھی کم از کم تین ہوں گی خالہ بھی کم از کم تین ہوں گے ماموں بھی کم از کم تین ہوں گے تو اس طرح کوئی بارہ افراد بن جاتے ہیں اور پھر ان کی بیٹیاں اب بیٹیاں ہیں وہ بھی بیٹی نہیں ہے ایک ایک بیٹی نہیں ہے بیٹیاں لے دیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ صرف بارہ ہی تو نہیں کم از کم چوبیس بھی ہو سکتے ہیں کم از کم تو خیر بارہ ہے ہی چوبیس بھی ہو سکتے ہیں چھتیس بھی ہو سکتے ہیں تعداد اور بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ کوئی تعداد تو یہ کم از کم بارہ تیہیں چھتیس بن جاتے ہیں پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے حجرت کیا توہارے ساتھ اب حجرت تو بہت سو نے کیا تو کیا اللہ کے رسول کے پاس اس طرح کی سو بیویاں موجود تھیں پھر یہ بھی کہہ رہے کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کے نظر کرتے حجرت بھی نہیں کیے یہ رشتہ داروں کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں لیکن وہ بیوی بھی نہیں جسے مہر دے دیا ہے اور وہ بیوی بھی نہیں جسے مہر نہیں دیا ہے یہ اور مومن عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے لئے وقف کر دیں اپنے آپ کو نبی کے لئے نظر کر دیں اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خالصت اللہ کا من دون المومنین یہ ماننے والوں کے علاوہ سے خالص تمہارے لئے ہے تو اللہ کے رسول کو سو بیویوں کی اجازت دے دیگی خالص رکھ کر اور یقینی سی بات ہے کہ اس پر قیامت تک کمل درامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اور کسی کو حکمیں نہیں ہیں حکم خالص نبی کے لئے ہے عام ماننے والوں کے علاوہ تو ایسی آیت کو قرآن میں دینے کی کیا ضرور تھی جو ایک فرد کو دینا تھا وہ اللہ براہ راست تو ایسا ہی بتا دیتا ہے اسے قرآن میں رکھنا کی کیا ضرور تھی قیامت تک لہداد کی کتاب ہے انہیں ایک انتہائی احمقانہ بات کو اللہ کی طرف منسوق کر دیا گیا ہے ان مترجموں کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو حساب کتاب دینا ہے انہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے آگے اپنے عمل کا جواب دے بھی ہونا ہے اس دھڑلے سے اللہ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ایسے تراجم کر بیٹھے ہیں کہ پھر جو ان کے ماننے والے ہیں اندھے بہرے گونگے ہو کر جو اس کے پیچھے چلنے والے وہ الگ گمراہ ہو رہے ہیں آگے پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جہم نے ان عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے معلوم ہونے کے باوجود یہ اس لئے حکم دے دیا ہے تاکہ کوئی تنگی نہ رہے تم یہ سیکڑو بیوی اس طرح سے بنا سکتے ہو اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے قرآن میں دے دیا پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ جب وہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو کم از کم جو لوگا عقل و شعور رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے خود کہا ہے کہ تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہوں تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے کیا ہم نے تمہیں مغض نہیں دے رکھا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ خود جھنجوڑ رہا ہے اور پھر ان کے سامنے ایسی آیت رکھ دے کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں تفکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے تدبر کی کوئی بات ہی نہیں ہے پھر اس کو کہا جائے کہ اس کو آپ مان لیں اور نہ آپ ایمان سے خارج ہیں تو یہ حلق سے نیچے بات اترتی نہیں ہے اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر ملہدین ایک گھنگامہ برپا کر رکھے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کا تو سوائے سیکس کے لاؤر کوئی کامی نہیں تھا یا تو وہ عبادت میں کھڑے جاتے تھے یا سیکس کرتے تھے اس کے لاؤر کوئی کامی نہیں تھا اگر جنگیں بھی لڑیں تو وہ کنیزیں بنانے کے لیے اور ویسے بھی جو ماننے والی جو پسند آجائے اس کو نبی کے لیے تو ہے کہ وہ اب کر دو اپنے آپ کو بڑے سباب کا کام ہے پھر رشتداروں میں تو ویسے ہی کہ دیا گیا ہے کہ ان کی بیٹیوں سے شادی کر لو ایک ایک بیٹی کی بھی بات نہیں ہے بیٹیوں سے شادی کر لو جتنی چاہے پسند کر لو کوئی یعنی کہ ایسی بات ہی نہیں ہے جو قابل عمل ہو اور اس قدر آیاشی کسی ایک شخص کے لیے جو اللہ اپنا تابدار کروانا چاہتا ہے بہترین معاشرہ بنانا چاہتا ہے لوگوں کو خوف و حضن سے نکالنا چاہتا ہے وہ ایسے ہے کام دے گا کہ جہاں سوائے اس سے پھر کوئی فرصتی نہیں ملے گی آپ کو یہ کام کر سکیں اچھا کام کر سکیں کیونکہ جب اتنی ساری بیویاں ہوں گی تو وقت کہاں ملے گا پھر عبادات بھی ہیں اس میں الگ وقت لگتا ہے تو کچھ نہیں بچتا ہے اگر یہ ساہہ عربہ یا ساہہ ستہ یا اماموں کے اقوال والے مسلمان بن جائیں تو یا تو جاہ نماز ہو یا لوٹا ہو یا عورتوں کے ساتھ ہم بھی استری ہو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور اس کے لئے بڑی مثالیں بھی گھڑی ہیں اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کو بنیاد بنا کر ملہدین اسلام پر تنقید کرتے ہیں اللہ کے رسول پر تنقید کرتے ہیں اللہ پر تنقید کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرتے ہیں اور کیونکہ یہ عقلی دلائل پر پورے نہیں اترتے اور نہ یہ ہمارے بیچارے عام مولوی اس کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے خود لکھ رکھا ہے انہوں نے ایسا ترجمہ لکھ رکھا ہے کہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ان تمام خرافات کو تمام الزامات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور ملہدوں کے آگے لا جواب ہو جاتے ہیں آئیے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے یا ایوہن نبی اے یہ خاص خبر دینے والے نبا سے نبی ہے نبا کہتے ہیں خبر کو اور نبی خاص خبر دینے والے تو اے یہ خاص خبر دینے والے یہاں اللہ نے کسی کا نام نہیں لکھا ہے تو خاص خبر دینے والا پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا جو اللہ کی خاص خبریں لوگوں تک پہنچائے کوئی بھی ہو سکتا ہے بے شک ہم نے اپنانے کو کہا ہے تمہارے لئے ازواج کا تمہارے وہ ساتھی اللہ تھی وہ جو کہ آتائتا اجورہنہ تم نے دے دیا انہیں ان کا نتیجہ ان کا بدلہ ان کے اجرت وَمَا مَلَكَتْ يَمِنُكَا اور جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہو اختیار میں ہو جو اختیار میں ہو تمہیں مانتے ہوئے مِمَّا اس سے جو اَفَا اَلَّهُ عَلَيْكَ دِلوَایا ہے اللہ نے تم پر یا لٹایا ہے اللہ نے تم پر یہ افا جو ہاتھ لگانے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہاتھ لگا دی یا بریکٹ میں انہوں نے غنیمت بھی کر دیا تو نہ افا غنیمت ہے اور نہ ہاتھ لگانا ہے افا کہتے ہیں لوٹانے کو دلوانے کو آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں کسی اور نے لے لیا ہے تو اس کو لوٹا رہے ہیں لے کر دے رہے ہیں اس کے بعد ہے اب بنات کی وجہ سے یہ بیٹیاں کر دیتے ہیں حالانکہ بنات جو ہے وہ بنیادی بات ہے بنیاد سے ہی ہے تو بناتی امی کا تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں عام ہیں اس کے بعد ہے اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں سے جماعت کثیر اپنا رہی ہے وہ بناتی خالی کا تمہاری وہ بنیادیں جو گزر گئیں وہ بناتی خالاتی کا اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے تم میں گزری اللہ تی حاجر نمہ کا وہ جو کہ انہوں نے چھوڑ دیا تمہارے ساتھ وام راتم مؤمنتن اور ماننے والے کیونکہ وہ انسانیت ان وحبت اگر وہ بلا معوضہ دے دیں نفسہ اپنی سوچ اپنی نفسیات لنبی یہ خاص خبر دینے والے کے لئے ان اراد النبیوں اگر ارادہ کرے خاص خبر دینے والا انیس تنکیہا یہ کہ وہ اس کے ساتھ جذب ہو جائے خالصت اللہ کا خالص ہے تمہارے لئے من دون المؤمنین ماننے والوں کے علاوہ سے قد علمنا یقینی ہم علم ہے ما فرضنا جو ہم نے لازم کیا ہے علیہم ان پر فی ازواجم ان کے ساتھیوں میں وما ملکت ایمانہم اور جو ملکیت میں انہیں مانتے ہوئے لکیلا تاکہ نہیں یکونو یہو علیہ کا تم پر حرجن کوئی حرج ہے یا تنگی ہے وَقَانَ اللَّهُ وَرَلَّهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ رحم سے حفاظت کرنے والا یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اب میں پہلے آپ کو اس کا رمہ ترجمہ بتا جاتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قابل عمل ہے پہلے رمہ ترجمہ سن لیں کہ اے خاص خبر دینے والے بے شک ہم نے تمہارے لئے تمہارے وہ ساتھی اپنانے کو کہا ہے جو کہ تم نے انہیں ان کا عجر دیا اور تمہیں مانتے ہوئے جو تمہاری ملکیت میں ہیں اس سے جو اللہ نے تمہاری طرف لوٹایا دلوایا اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں عام ہیں اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے جماعت کسیر اپنا رہی ہے اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں گزر گئی اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے تم میں گزری وہ جو کہ انہیں نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا اور ماننے والی جماعت کے وہ انسانیت والے اگر وہ خاص خبر دینے والے کے لیے اپنی نفسیات کو وقف کر دے اگر خاص خبر دینے والا ارادہ کرے یہ کہ وہ اسے تم سے جذب کر لے یہ ماننے والے ان کے علاوہ سے خالص تمہارے لیے یقینی ہمیں علم ہے جو ان کے ساتھیوں میں اور جو انہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہیں ان پر ہم نے لازم کیا تا کہ تم پر یہ کوئی تنگی نہیں ہو اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے تو یہ تھا اس کا روا ترجمہ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آیتیں کس طرح قابل اہدایت تھی ہے اور قیامت تک لیے رہے گی تو سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہن نبیو یہ اگر واقعی محمد الرسول اللہ کے اوپر ہی فٹ کر دیا جائے تو یہ خالص حکم محمد الرسول اللہ پر تھا لہذا اس آیت کو قرآن میں رکھنے کی قطع ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ کو اگر کسی ایک شخص کو حکم دینا تھا اس حکم اسے دے دیا قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے جو قیامت تک لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اس پر کوئی اور عمل بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کہہ دیا کہ خالصت اللہ کا مندل المومنین ماننے والوں کے علاوہ خالص تمہارے لئے جب خالص ایک شخص کے لئے تو اس کا قرآن میں کیا کام ہے تو آئیے دیکھئے بات کیا ہو رہی ہے کہ اے خاص خبر دینے والے نبا کہتا ہے خبر کو اور نبی کہا جاتا خبر دینے والے کو علی فلام لگا کے اس کو مخصوص کیا گیا ہے تو اے یہ خاص خبر دینے والے یعنی خاص خبر جو اللہ کی خبر یعنی اللہ کی خبر اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کتاب کی خبر جو صرف دے تو یہ کہلے گا اے خاص خبر دینے والے اس کو اللہ کیا کہا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے لئے اپنانے کو کہا ہے تمہارے وہ ساتھی جو کہ تم نے عجر دے دیا ہے نتیجہ دے دیا انہیں اور جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہوں اس سے جو اللہ نے دیا ہے تم پر اللہ نے دلوایا ہے تم پر تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اللہ ان ساتھیوں کو اپنانے کو کہہ رہا ہے جنہیں ان کا نتیجہ دے دیا جائے یعنی کوئی کام کر رہا تو اس کا عجر بھی دیں گے عجرت بھی دیں گے یہ مہر کے لئے کسی حال میں استعمال نہیں ہوگا تو ان ساتھیوں کو جنہیں ان کا نتیجہ دے دیا انہیں ان کی عجرت دے دی ان کا عجر دے دیا یا پھر وہ لوگ جو تمہیں مانتے ہیں تمہاری ملکیت میں ہیں تو اس سے جو بھی تم پر اللہ اس دلوا رہے اس کی وجہ سے جو کچھ ان کو دلوا رہے وہ بھی ہو جائے پھر کہا گیا کہ وہ بناتی امی کا جو انہوں نے چچا کی بیٹیاں کر دیں بناتی تمہاری بنیاد امی کا جو تم میں عام ہے تو تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں عام ہیں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کسیر جس بنیاد کو اپنائی ہوئی ہے اکثریت نے جس کو اپنایا ہوا ہے تو یہ تمہاری عام بنیادیں اس کے بعد وہ بناتی امیاتی کا جس کے انہوں نے پھپی کی بیٹیاں کر دیں تو یہاں وہ تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے جماعت کسیر اپنا رہی ہیں یعنی ایک تو وہ جو اکثریت جس بنیاد کو اپنائی ہوئی ہے اور یہاں یہ ہے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس کو اکثریت اپنا لے رہی ہے کہ یہاں یہ والا عمل صحیح ہے اس طرح سے آ جا رہے ہیں اس کے بعد کہا ہے کہ وہ بناتی خالی کا جس کا انہوں نے ماموں کی بیٹیاں کر دیں تو تمہاری وہ بنیاد جو تم سے گزر گئی تو جو تم میں گزر گئی وہ بنیاد اس کے بعد ہے وہ بناتی خالاتی کا جس کا انہوں نے خالاؤں کی بیٹیاں کیا تو تمہاری وہ بنیاد جو تم سے گزر گئی اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ تمہارے ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا ہر وہ عمل جو انہیں لگا کہ اللہ کے حکامات کے تابع نہیں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا جس طرح تم نے چھوڑا ویسی ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا یہ ان نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو یہ ان نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر پہلے بات سمجھ لیں کہ یہ ایک وہ بنیاد ہے جو تم میں عام ہے دوسری وہ بنیاد ہیں جو تم سے جماعت کسیر اپنا رہی ہے اور پھر تیسری وہ بنیاد ہیں جو تم میں گزر گئی اس کے بعد چوتھی وہ بنیاد ہیں جو تم سے تم میں گزر رہی ہے جو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا یعنی تمہارا کوئی اچھا عمل ایسا تھا جس کو اکثرت نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ عمل زیادہ اچھا ہے اس کو اپنا لیا جائے جس طرح آج ہمارے ہاں مغربی مالکی کچھ اچھایاں دیکھ کر ہمارے ہاں اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ وہ اخلاقی ماحول نہیں ہے وہ تربیت نہیں ہے اس کے بعد دو اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہاں وہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جا سکے فرق آجاتا ہے کیونکہ وہ پہلے اخلاقی تربیت ہونی چاہیے وہ ذہنی میار ہونا چاہیے تو وہ چیزیں جب ہے ہی نہیں قانون کی پاسداری کے میار ہی نہیں ہے ٹریفک قوانین کا احترام نہیں اور آپ چاہتا ہے کہ اسی طرح چلیں جس طرح یورپ میں چل رہے ہیں ایک ٹریفک سگنل پر بڑی آسانی سے روا دوا ہیں بیچ میں داخل ہو کر اچانک راستہ رکھتے ہیں آپ اس قانون کو یہاں نافذ کرنا جائے جہاں یہ اتنی اخلاقی تربیت ہی نہیں وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میں نکل جاؤں دوسرے کا راستہ بھلے جاں مجھے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے کہ اب ماننے والی وہ انسانیت کہ اگر وہ خاص خبر دینے والے کے لیے اپنی نفسیات کو وقف کر دے وہاں بھجو کہا گیا بخش دے نظر کر دے نہیں بلکہ بلا معاوضہ دے دے تو ایسی ماننے والی جماعتیں ہیں ماننے والی جماعتیں ماننے والوں میں ایسی انسانیت والے افراد ہیں جو اپنی سوچ کو بلا معاوضہ دے دیتے ہیں خاص خبر دینے والے کیونکہ خاص خبر دینے والا یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ احکامات کو نافذ کروائے وہ ریاست قائم کرے وہ قانون کو نافذ کروائے لہذا اس کے لیے اپنی نفسیات کو وہ وقف کر دیتا ہے بلا معاوضہ دے دیتا ہے اب اگر وہ خاص خبر دینے والا بھی ارادہ کرے کہ اس سے وہ جذب کر لے لیکن اگر خاص خبر دینے والا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لحاظ سے تو یہ ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو وہ اسے نہیں اپنائے گا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے قانون نافذ کروانے کا تو وہ خاص خبر دینے والا اگر اسے جذب کرنا چاہے گا تو وہ اسے اپنا لے اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اس لیے اللہ نے کہا کہ خالص تمہارے لیے ہے ماننے والوں کے علاوہ سے کیونکہ ہمیشہ فیصلہ جماعت کا سربراہ کرتا ہے تو النبی جو وہ سربراہ ہے جس کو لوگ سن رہے ہیں اس کی خاص خبر اور اس کو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ قانون کا نفاظ چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خالص حکم ہے عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے اگر عام لوگ بھی اس طرح کسی کو اپنانے لے گے اور کسی کو چھوڑنے لے گے اور ہر قانون کا اپنے طور پر نافذ کروانا شروع کریں تو وہ قانون نہیں رہے گا بلکہ لا قانون یہ اچھا جائے گی جس طرح میں پاکستانی معاشرے کی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں تو رہتا ہی پاکستان میں ہوں تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کسی کا قانون نہیں ہے یہاں تو طاقت کا قانون ہے پیسے کا قانون ہے جن کے پاس طاقت ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ رشوت کھلا کر پولیس کو اور جیزوں کو خرید کر اپنے لئے قانون کچھ اور بنوا لیتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگ کیا کوئی اچھا قانون نافذ کریں گے جیسے معاشرہ صدھر جائے تو یہ لوگ تو معاشرہ نہیں صدھر سکتے ہیں تو اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خالص تمہارے لئے ماننے والوں کے لہوات ہر دور میں جو سربراہ ہوگا اس کے لئے خالص حکم ہوگا کہ وہ کس کو اپنایا اور کس کو نہیں اپنایا وہ یہ فیصلہ کرنے کی صلحیت رکھتا ہے کہ کس کو جذب کیا جائے کس کو جذب نہیں کیا جائے جب ہی جا کر معاشرہ اچھی طور پر قائم ہو سکتا ہے ورنہ بیرہ روی اور خوف حضن گھٹن جو کچھ آج پاکستانی معاشرہ منظر آ رہا ہے ساری چیزیں ہوں گی بد امنی بھی ہوگی لاچارگی بھی ہوگی لوگوں کا امن خراب بھی ہوگا عام لوگ پریشان حال رہیں گے تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ کسی خاص قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یقینی ہمیں علم ہے جو ہم نے ان پر لازم کیا وہ ان کے ساتھیوں میں تو جو ساتھیوں میں اللہ نے جو کچھ لازم کیا ہے جو کچھ فرض کیا ہے اللہ یقینی جانتا ہے پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں مانتے ہوئے ان کی ملکیت میں ہو جائیں تاکہ وہ تم پر کوئی حرج نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو تو جو احکامات ہیں جو لوگ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے تو وہ یقینی سی بات ہے خاص خبر دینے والے کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ کس طرح وہ بات ہو رہی ہے ہاں وہ اس کے سمجھنے میں اگر کوئی حجت کرنا وہ بے شک وہ کر سکتے اس کو اللہ نے حج کر تو وہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن جب خاص خبر دینے والا اس کو پابند کر دے گا وہ اعلان کر دے گا کہ اب یہ کچھ ہے تو اس کی مخالفت نہیں ہوگی اور اس پر کوئی تنگ نہیں ہوگا اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا اور جب کچھ ایسا کر لیا جائے گا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا گو کہ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا لیکن رحم سے حفاظت کرنے والا یہ مرکب توصیفی ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے بات جو آپ مکمل طور پر سمجھ نہیں پائیں اگر اس میں سہون کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں اللہ پکڑنے کے بجائے رحم سے حفاظت کرتا ہے درگزر کرتا ہے اس لئے کہ آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ نہیں پائے جان بوجھ کر آپ ایسا نہیں کریں لیکن جہاں کوئی جان بوجھ کر اللہ کے حقامات کے نافرمانی کرتا ہے کوئی اسے بتاتا بھی اسے کھول کر نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ تدبر تفکر پر پابندی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ کہہ دیا ہے بس وہی کافی ہے تو ایسے لوگوں کے پیلے اوپر پھر وہ رحم سے حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا ہے ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ حکم دراصل کسی خاص شخص کسی خاص نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی خبریں خالصتا پہنچا ہے اور اسی کے لیے یہ تمام حکامات ہیں کہ اس کو ساتھی کیسے بنانے ہیں کون سے بنیادوں کو لے کر چلنا ہے کس کو اپنانا ہے کس کو نہیں اپنانا ہے کس کے ساتھ جذب ہونا ہے کس طرح سے نہیں ہونا ہے اور یہ اس کا اپنا اختیار ہوگا اس کا اپنا فیصلہ ہوگا جو اللہ نے اسے دیا ہے اور اللہ لازمی جانتا ہے جو کچھ اس نے پابندی لگائی ہے جو کچھ اس نے لازم کیا ساتھیوں میں جو انہیں مانتے ہوئے مل کرتے ہیں ان کے لیے بھی تاکہ کوئی اس پر عمل درابط میں کوئی تنگی نہ ہو کوئی حرج نہ ہو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اللہ جو اور ہم سے حفاظت کرنے والا ہے سلام علیکم